بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی لندن کا ایک اخبار ہے جس کا نام ہے ڈیلی میل وہاں پر پڑا جاتا ہے کوئی اتنا مقبول اور اتنا کوئی بڑا اخبار نہیں ہے اس اخبار نے مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد شباہ شریف صاحب جو کہ اس وقت جیل میں ہے ان پر کچھ الزامات لگائے تھے اس اخبار میں سٹوری کی گئی تھی لکھی گئی تھی بتایا گیا کہ شباہ شریف نے منی لانڈرنگ کی ہے کرپشن کی ہے بہت سارے الزامات لگائے شباہ شریف پر اور ان کے داماد علی عمران پر جس کے بعد لندن کی ایک عدالت میں میاں محمد شباہ شریف نے اس اخبار کے دعوے کو چیلنج کیا اور کہا کہ بھئی میرے پر جو آپ نے الزام لگائے ہے یہ غلط ہے کل عدالت کے اندر اس اخبار کے حوالے سے اور شباہ شریف کا جو کیس تھا اس پر وہاں پر سیشن ہو رہا تھا یعنی کہ کوٹ کے اندر کاروائی ہو رہی تھی جج صاحب جو ہے انہوں نے کچھ ریمارکس دیئے اور اپنے ریمارکس میں جج صاحب نے واضح کہا کہ شباہ شریف کے اوپر جو الزامات ہیں وہ ثابت نہیں ہوتے وہ مفروضوں کے بنیاد پر تھے اور شباہ شریف نے کسی قسم کی کوئی مہنی لانڈرنگ یا کوئی کرپشن نہیں کی یہ کوٹ کے ریمارکس تھے یہ کوٹ نے کوئی فیصلہ ابھی تک نہیں سنایا کیونکہ اس کے اوپر ابھی مزید سمات ہونی ہے اس کے بعد ہی آخری سمات جو ہوگی اس میں فیصلہ سنایا جائے گا اب اس میں جو ہے نون لیگ بہت خوش ہو رہی ہے اور پی ٹی آئی کے لوگ بھی خوش ہو رہے ہیں شہزاد اکبر صاحب جس کو وزیراعظم صاحب نے لگایا ہے ان کے پیچھے کہ بھائی آپ ان کے جتنے اساسے ہیں وہ نکالے دنیا بر میں جہا جہا ان کے اساسے ہیں اس کو پاکستان واپس لے کر آئے جو کہ ایک ناممکن کام ہے فضول میں اس پروجیکٹ کے اوپر اس کام کے اوپر شہزاد اکبر کے اوپر اربو روپے یا کروڑو روپے اس کے اوپر خرچ کیے گئے لیکن ایک پائی بھی آپ نے شباز شریف سے یا نواز شریف یا زرداری خاندان سے ایک پائی بھی ابھی تک آپ لوگوں نے ریکاور نہیں کی تو اس کے اوپر نون لیگ بھی خوش ہے پی ٹی آئی بھی خوش ہے عجیب و غریب قسم کا ان لوگوں نے سچویشن میڈیا پر سوشل میڈیا پر بنا دیا ہے سمجھن یاری قوم کو کہ یہ ہور کیا رہا ہے ہمارے ساتھ بھائی ہم نے خوش ہونا ہے ہم نے رونا ہے آپ نے قوم سے خوش ہونے کا اور رونے کا حق بھی چھین لیا ہے کیونکہ میڈیا ایک چینل بتاتا ہے بھائی نواز شریف شباز شریف جیت گیا اور لندن کی عدالت کے اندر ڈیلی میل کو شکست ہوگی پی ٹی آئی کے بیانیے کو شکست ہوگی ایک چینل بتاتا ہے کہ بھائی نہیں شباز شریف کو شکست ہوئی ہے شباز شریف جو ہے کرپٹ ثابت ہو چکے ہیں مطلب ہر طرف جھوٹ آپ لوگوں نے پھیلایا ہوا ہے عوام کو ستر سالوں سے اسی جھوٹ کی بتی کی پیچھے آپ لوگوں نے لگایا ہوا ہے اور اسی طرح انشاءاللہ ہم لوگ لگے رہیں گے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے میں آپ کوئی سامنے واضح کر دوں کہ لندن جو ہے ایک ایسا ملک ہے جو جس ملک میں اگر آپ ایک عرب ڈالر بھی آج لے کر جائیں کسی ملک سے آپ چوری کر لیں اور لندن جا کے آپ پراپٹی خریدے تو وہ ملک اس کا قانون چوروں کو تحفظ دیتا ہے آپ جتنے دیکھ رہے اس ملک کے جتنے بڑے لٹے رہے ہیں وہ حکومت میں موجود ہو یا آپ پوزیشن میں ہو ان لوگوں نے وہاں پر اپنی جائدادیں ضرور خریدی ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر ان کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے الطاف حسین کوئی اتنا اس نے کیا کچھ نہیں کیا کراچی کے اندر اس بندے نے وہاں پر اپنی فلیٹ لیا وہاں پر رہ رہا ہے گزر بسر کر رہا ہے اس کو کوئی ٹینشن کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک آدھا دن سال میں ایسا آتا ہے کہ عدالت جاتا ہے اس کے بعد واپس آ جاتا ہے تو لندن ایک ملک جو ہے وہ چوروں کو تحفظ دینے والا ملک ہے دوسری بات تحریک انصاف جو انصاف پر بنی ہے دھائی سال سے صرف پکڑ دکڑ اس کو اندر کر دیا اس کو اندر کر دیا بڑی بڑی خبریں بیڈیا پر چلوا دی ایک روپیہ ان لوگوں سے آج تک ان لوگوں نے ریکاور نہیں کیا اب یہ لوگ کہہ رہے کہ جناب سینٹ کا الیکشن ہونے دے پھر ہم ایسے قوانین بنائیں گے نیم میں ریفارمز لے کر آئیں گے اس کے علاوہ پولیس میں ریفارمز لے کر آئیں گے بڑے بڑے اداروں میں بڑے بڑے محکوموں میں جہاں ہم ریفارمز لے کر آئیں گے تو دیکھتے ہیں سینٹ الیکشن کے بعد دو سال انصاف حکومت کے بچ جائیں گے دھائی سال تقریبا تو یہ کون سا کوئی تیر مار لیتے ہیں تو فیلحال بھائی ہم لوگ ایک قوم جو پوری قوم ہے ایک ٹرک کی بطی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں بس ایک کہہ رہے یہ کرپٹ ہے ایک کہہ رہے کہ یہ کرپٹ ہے اس کے سوا کچھ نہیں ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ سینٹ کا الیکشن ہونے دے اس کے بعد بھی ان لوگوں سے ایک روپیہ بھی نہیں ریکاور ہونے والا کیونکہ جو حکومتیں ہوتی وہ کرپشن بڑے طریقے کا ساتھ کرتی ہے ان کے پاس جو بیورکریٹس ہوتے وہ ان کو گائیڈ کرتے کہ بھائی ہم نے اس جگہ پر کمیشن کھانی ہے ہم نے میٹروں میں کمیشن کھانی ہے اور ان ٹرین میں کمیشن کھانی ہے تعلیم کے بجٹ کے اندر کمیشن کھانی ہے تو ان سب کا حصہ ہوتا ہے اور ان سب کو پتا ہوتا ہے کہ ہم اگر اس طرح چوری کریں گے تو پکڑے جائیں گے آنے والے دنوں میں یا آنے والی حکومت میں اگر ہم اس طرح سے چوری کریں گے تو ہم ٹھیک ہیں ہمیں لوگ چور کہہ سکیں گے لیکن ہمارے خلاف کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ہوگا تو یہ جتنے کیسز ہیں جتنے کرائمز ہیں یہ وائٹ کالر کرائمز ہیں ان کو پکڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے ایونکہ امریکہ کے اندر کچھ لوگ جو سیاسی رہنما ہوتے ہیں حکومت کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں بڑی بڑی کرپشن کر جاتے ہیں اور پچھس پچھس تیس تیس سال سے ان کے جو ایجنسیاں ہیں ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے لیکن کسی قسم کا کوئی تھوز ثبوت ہی نہیں ہوتا تین چار دن وہ جیل میں رہتے ہیں اس کے بعد پوری زندگی وہ آیاشی میں گزارتے ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھتے جائے کہ ان کیسز میں بھی کچھ بھی نہیں نکلنا ایڈ ڈا اینڈ عمران خان یا یہ حکومت جو بھی وزیر عظم ہوئے انہوں نے یہی کہنا ہے کہ بھائی ہمیں ایک اور موقع دے دو اور پھر آپ ایک اور موقع دیتے ہیں یا نہیں دیتے وہ آپ پر ہے اگری ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد